ادھاکارہ میرا کی فیملی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل عدالت نے اتکو رحمان سے جواب طلب کیا ہے سمات نو مارچ تک ملتوی کر دی گئی اسی پر مزید بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز عرشد علی سے عرشد علی بتائیے گا ادھاکارہ میرا کی فیملی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل اور عدالت نے اتکو رحمان سے جواب طلب کر لیا ہے اور آج پھر سمات نو مارچ تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے نو مارچ کو دوبارہ سمات ہوگی اور ادھاکارہ میرا کی فیملی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل کی درخواست ہے اسی پر بات کریں گے عرشد علی سے جی عرشد جی نیلم اڈیشنل سیشن جاج اذنان تارک کی عدالت کے روبرو جو ہے وہ ادھاکارہ میرا کی درخواست کر کے اس کی سمات بھی ہے ادھاکارہ میرا نے عدالت میں موقع یہ اختیار کیا ہے کہ عدیشنل رحمان جو ہے وہ میرا شہر نہیں ہے فیملی عدالت نے حقائق کے برقش جو ہے وہ میرے خلاف فیصلہ دیا ہے عدیشنل رحمان کو میں جانتی بھی نہیں ہوں اور عدیشنل رحمان نے میری ایڈل شورا تصاویر کو جو ہے وہ عدالت میں استعمال کیا ہے عدیشنل رحمان جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے اور عدالت کو گمرا کر رہا ہے عدہ کرہ میرا نے یہ بھی اپنی درخواست میں عدالت سے استعداہ کی کہ عدالت جو ہے وہ فیملی عدالت کے جو فیصلے کو مصرد کل ادم قرار دے کر جو ہے وہ مجھے کوارہ ہونے کا جو ہے وہ جو آرڈر ہے وہ جاری کرے جس پر جو ہے وہ عدالت نے موبائنہ شہر عطیق الرحمان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے عدالت میں پیش ہونے کی حکمات جاری کر دی ہیں عطیق الرحمان کی عدالت نے عدہ کرہ میرا کو عطیق الرحمان کی بیوی قرار دیا تھا جس پر جو ہے وہ عدالت میرا نے